بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اپنے دھڑے سمیت تریکی انصاب میں زم ہوں گے کے نہیں ہوں گے آج میڈیا کے ساتھ گفتو کی انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ جناب اسی یہ زم ہوں انہوں نے فیصلہ کوئی نہیں کیتا لیکن یہ ہے کہ عمران خانہ مارا لیڈر ہے اس میں وہ شاکی نہیں ہے اچھا اب وہ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں وہ باتیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے انہیں عمران خان سے ٹکٹ چاہیے وہ نا اصل میں اپنے پائی جو کہ چھوٹے عمر سے دو سال پرویزلائی سے شجاعت صاحب پرویزلائی سے چھوٹے ہیں یہ بات جن میں رکھئے گا بڑے نہیں ہیں تو شجاعت صاحب جو ہیں نا انہوں وہ دال آن دی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نال نا اے نوٹس نوٹس واپس ہوئے اور ادھی اکھ مٹی جاوے تو میں جناب چھپ کر کے اپنا کام کا ارجمان لیکن وہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے خون کو یہ نہ پائیں نا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تسی دال آلو تو وہ بیٹھا رہا ہے انتہ پائنٹ چکننے ہوئے دو میں پاسے میں آپ سے ارض کروں کہ اس وقت اگر وہ مسلم لیگ کاف کو چھوڑ کر جاتے ہیں عمران خان کی پارٹی میں پرویزلائی اپنے دھڑے سمیت تو پرویزلائی کو تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس وقت صوبائی صدر ہی ہیں نا تو ادھر جا کے صوبائی صدر نہیں رہے گا بس این نہیں ہوئے گا ایم پی اے وہ رہے نہیں سمبلی انہیں آپ توڑتی ان کے ساتھ جتنے ایم پی ایس جائیں گے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کامللی آغا سینٹر ہیں مسلمی کاف کی سیڈ سے پائن ادھر گئے تو فارغ ہو جائے ان کے جو ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ مونسلائی صاحب اور جو ایک وجہت صاحب کے صاحب زیادے ہیں وہ بھی دو ایم این ایس ہیں جو اگر انہوں نے طریقہ انصاف جوائن کرنے کا اعلان کیا تھے پائن فارغ ہو جائیں گے ان کے پاس وہ بھی ڈی سیٹ ہو جائیں گے ان کو یہ دو ایم این ایس شیف جو ہیں انہوں تو ہاتھ توڑا پی جائے گا اب اس وقت عمران کان کی پالیسی یہ ہے کہ جناب وہ واپس جانٹ رہے ہیں تھوک کے چھٹ رہے ہیں کہ جناب میں جا رہے ہیں ہوتے کومی سمبلی میں اور آگے نگران سیٹ اپ آنا ہے اور میں پائن بڑا رول پلی کرنا ہے تو پھر ہم جا رہے ہیں وہ پرانا طریقہ کار ان کا اب خاجہ آصف صاحب نے ایسے ہی موقعے پر کہا تھا نا دوزار چودہ یہ پائن ستیفے دے کے باہر آگے سن اور بڑا رولا پایا بڑا انہوں نے باہر نو ٹکی لائشی ڈراما کیتا سپریم کورٹ کی دیواروں کے ساتھ انہوں نے گندیاں شلوارا لٹکاتی ہیں پارلیمنٹ آفزر نال جناب انہوں نے گڑے کھوٹ گئے پتہ نہیں کیا کیا گند مچایا فریکلی بہت زیادہ گند کیا تھے انہوں نے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا جس وقت چودری نصار علی خان صاحب غصے میں نکلے اور انہوں نے جناب خود فورس کو لے کر آگے بڑھے اس وقت اچانک سے فورس نے پائنک کے بعد دن تو انکار کرتا چوئی نصار علی خان قدی سمانل تک ہے قدی زمینل تک ہے تو پتہ یہ چلا کہ جناب جو ہیں وزیراعظم نواز شریف صاحب اس وقت وہ تھے انہوں نے روک دیا تھا فورس کو کوئی بھی ایکشن کرنے سے اور وجہ یہ بعد میں بتائی گئی کہ جناب گیم پلین کچھ اور بن گیا تھا اور جو گیم پلین بنانے والے ہوتے ہیں انہوں نے گیم پلین بنا لیا تھا کہ جناب اس وقت فورس اگر ایکشن لے گی تے فورس کو تے گولی چلائے گی مظاہرین وہ گولی چلائیں گے یا فورس چلائے گی بندے ڈگن گے ایک نواز جو مائل ٹاؤن والا ہے نا اپیسوڈ وہ وہاں پر ری پروڈیوس کیا جائے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک نواز پرچاس جڑانا تیری وزیراعظم کے اوپر کٹ جائے گا اور معاملہ بالکل بساتھ لپٹ جائے گی یہ والا ایک سین جو ہے بتایا گیا کہ ہونا ہے نصار علی خان کو اس بات کہ بتانے کا ٹائم نہیں تھا پرائیم نیسٹر نے اپنے طورتیں فیصلہ کر کے کام چکتا لہذا نصار علی خان وہاں سے نراض ہوئے آج تیگر پائن روسیہ آیا ہے اور نواز شریف میں منان دی کوشش کوئی نہیں کی تھی ان کا جا پائی ہوں میں تیرے بڑے دخلے چکلے ان تو جا اپنے کار تو میں ایکچولی صرف یہ بات ان باتوں کے درمیان آگئی صرف یہ ایکچولی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب وہ رپیٹ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں دوزار چودہ کے ترنے میں انہوں نے صریفے دیئے تھے اور بعد میں تھوکا چاٹا اور اس وقت خاجہ آصف نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی گیا کوئی حیاء ہوتی گیا کوئی گریس ہوتی گیا اور اٹھے کے معافی دے منگو تو جناب وہ پھر بڑے ڈھٹو کی طرح عمران خان بیٹھے رہے اور شامود قریشی بیٹھے رہے تھے پائے نے خاجہ آصف کہہ رہے ہیں ہون میں فیر ہو گالے کرنی ہے آؤ صحیح واپس میں بیٹھا پارلیمنٹ دے اور انہوں نے چلے جانا ہے میں آپ کو وہ باب بتا رہا ہوں جو شاہ منقریش صاحب نے بقاعدہ کل کاشف واسی کے پروگرام میں کی ہے اور نے کہا جناب میری رائے میں تو ہم سب کو واپس جاڑا چاہیے تھے وہاں مطلب ہے کہ میں کلنا کیوں بھی اس تو مہتے جا کے مران خان بھی جاوے نا وہی سنے جا کے تو وہ سب کو سا لے جا کر وہاں پر بیزت کروانا چاہتے ہیں تو جھو پا جی اچھی بات ہے جانا ہے آپ آج سپریم کورٹ میں وہ کیس ہے تو وہاں پر ریمارکس آئے موزد سترین جاج صاحبان کے انہوں نے کہا یار جیڑا بندہ پارلیمنٹ دا حصہ ہی نہیں ہے اوہ دی درخواست کسی کاروی کر سکنے ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ تھے اتھو باہر آگے استیفہ دیکھے جا کے بیٹھو اتھے روکو قانون سازی نا ہوتے تو ہی جان دے کوئی نہیں ساڑھے کو نافذنہ ساہی جان دے ہو چاڑا جی اپنیاں لیکن یہ ان کے لئے ہوتی ہے جن میں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے ایس پاسید پائنے ہو جی گھل ہی کوئی نہیں بہرحال وہ اب اس لیے جو ہیں چوزری پرویزلائی صاحب یہ جلی چلاکی لارے لیکن زم ہونے کا فیصلہ نہیں کیا یہ وہ صرف زیادہ کی بھی سیٹ جو ہے وہ جائے گی اور ابھی فی الحال عمران خان کو ان سیٹوں کی ہے ضرورت اس لیے یہ ایک ٹوپی ڈراما جو ہے وہ پلے کیا جا رہا ہے باہر اس وقت چونکہ میں آپ سے ارز کروں کہ پنجاب کی تو اسمبلیاں لاہرہ ٹوٹ چکی ہیں اب مشاورت کا عمل جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے تریکی انصاف نے فٹا فٹا فٹے تن نہ دے کے اپڑے لوگ کم جڑا نہ ہو مسلم لیگ نون دی کوٹی صورتہ اور مسلم لیگ نون نے آج رات دس بج کے دس منٹ تک تین نام دینے ہیں اچھا اب میں آپ سے ارز کروں کہ اس کا ہے کہ ترکے کار ہے جو کہ آئینی ترکے کار ہے اور اس سے کوئی ادر ادر نہیں ہو سکتا نہ سپا جنہی سکتا اور وہ ترکے کار یہ ہے کہ جناب آپ نے تین تین نام دینے ہیں ان تین ناموں میں سے کسی ایک پر اگر اتفاق ہو جاتا ہے تو سر اس کے بعد یعنی وہ اتفاق کیسے ہونا ہے تین نام آئے ہیں مسلم لیگ طریقے انصاف کی طرف سے احمد نواز خیرہ صاحب ہے ناصر خوصہ صاحب ہے نصیر خان صاحب ہیں اگر مسلم لیگ نون یہ تین ناموں میں سے ایک نام کوئی ایسا دے دیتی ہے کہ جناب اس میں مثلا ناصر خوصہ ان کے ناموں میں بھی تینوں میں شامل ہوتا ہے تین ناموں میں سے ایک نام وہ بھی ہوتا تھا ایسا مذہب دو آتا ہے اتفاق ہو گیا لہٰذا ان کو گورنر صاحب نام جد کر دیں گے گورنر یعنی نگران وزیر اللہ کے طور اچھا باقی اگر وہ نام دیتے ہیں تین کوئی اور اس کا مظلہ اتفاق نہیں ہوا پھر کیا ہوگا پھر ایک چھے رکنک کمیٹی بنے گی تین ارکان ہوں گے اس میں اپوزشن کے اور تین ارکان ہوں گے اس میں حکومت کی یہ کمیٹی بنائے گا سپیکر وہ ظاہر ہے سپیکر تو ہے وہ نیکسٹ اسمبلی تک سپیکر کے عدے پر تائنات رہتے ہیں وہ اسی پر رہتے ہیں وہ سپیکرشپ نہیں مکری ہو جو تکرنوی سمبلی نہ آجائے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نائنٹین نائنٹی سیون میں جو سپیکر تھے قومی سمبلی کے اور پنجاب سمبلی کے وہ سر تھے اپنا کیا کہتے ہیں قومی سمبلی کے جو تھے اور پنجاب سمبلی کے وہ سر جو دوبارہ انتخاب ہوئے دوز اردو میں تے دوز نڈے نمیدے میں چپائن ہو گیا مارشلالہ گیا تو تین سال مزید سپیکر ہی گئے ٹھیک ہے انہوں نے سپیکر پروٹو کو الفکرہ انجبائی کی تا پھر وہ وزیر اللہ بن گئے یہ پرویز علی صاحب تھے نائنٹین نائنٹی سیون نائنٹین 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 میں سپیکر تھے پنجاب سمبلی قومی سمبلی کے جو تھے سن پائن انہوں نے تین سال ووا انجبائی کی تا اس تو بعد وہ پائن اپنا لیکشن ہی آ رہ گئے دوزہ آراتھ دے بے چلے حاضر تین سال انہوں ووا ہونٹے لیتے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سبتہان ہاں صاحب ہونٹے لے رہنے اور ہونٹے لیتے رہیں گے جب تک کہ نیا سپیکر الیکٹر نہیں ہوتا بارال اچھا اب وہ سپیکر نے کہنے ہے جناب کمیٹی بنا نہیں ہے اگر اس کمیٹی میں بھی اتفاق نہ ہوا کسی نام کے اوپر پھر یہ معاملہ جائے گا الیکشن کمیشنوں پاکستان کے پاس اب جو میں نے آپ سے کہا کہ رات دس بجگر دس منٹ پر عمران خان کا کام تمام ہو جائے گا اور مفتد وکیلہ نے عمران خان کا کام خراب کرتا ہے وہ میں نے اس لیے بات کی کہ جناب عمران خان کی طرف سے آئے ہیں تین نام اب تین ناموں میں سے ایک نام ہے امن نواز سکھیرا صاحب کا صحیح چوہدری صاحب جو ہیں وہ قانون اور آئین اور جو فیصلے ہیں عدالتی ان کے حوالے سے میرے نزدیک اگر کوئی بندہ یعنی یہ جو ریپورٹنگ سائٹ ہے یا یہ جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس بہت 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 بڑے لیگل ایکسپرٹس سے بھی بہتر ان کی جو ہے نا رائے ہوتی ہے اور ان کے مطابق یہ ہے کہ جناب امن نواز سکھیرا صاحب سٹنگ ہیں اس وقت سیکرٹری وہ استیفہ دے کر جو ہے وہ نہیں جا سکتے فوری طور پہ نگران وزیراللہ نہیں بن سکتے نگران سیٹ اپ میں نہیں آ سکتے کیونکہ نگران سیٹ اپ کے لیے بھی وہی ریکوائرمنٹ ہے جو ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ادروائیز منتحے وزیراللہ کے لیے ہوتی ہے وہی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ نگران کے لیے بھی ہیں اور امن نواز سکھیرا صاحب اگر اس وقت ریزائن کریں گے تو سر دو سال چاہیے انہیں دوبارہ کسی بھی عدے پر منتخب ہونے کے لیے تو دو سال سے پہلے وہ ہو نہیں سکتے لہذا پائیں ایک کانیٹے اتھے گئی مکہ امن نواز سکھیرا دیتے ہیں وہ کہنے ہیں لا دے وہ کٹا اس کے بعد آجتے ہیں دوسرا نام ہے ناصر خوصہ صاحب کا ناصر خوصہ صاحب بڑے ریسپیکٹیبل آدمی ہے مسلمی نون میں ان کی بڑی ریسپیکٹ ہے طریقہ انصاف بڑی ریسپیکٹ ہے لیکن یہ ہے کہ خوصہ صاحب نے آپ انکار کرتا تو انہوں نے کہا یار میری جان چھڑ دیو میں پہنے آج سمرے جانا گلنہ نہیں سننی ہے پہلے اتفاق ہوا تھا دونوں پاسیاندہ تھے پھر ہوایا سی نا اپنا نجم سیٹی صاحب اور اس کے بعد عمران ہان نے جناب الزام لاتا کہ پینتی پینچر لائے گئے انہیں اور پینتی پینچر تو بات جا کے رہنا کم اسیدہ ہوئے ہیں اور جو مسلمی نون ہے وہ ان کو پینتی سیٹوں کے اوپر یہ جو پنجاب گورنمنٹ تھی اس کے نگران انہوں نے سپورٹ کیا ہے اور پھر وہ جیتے ہیں ریزلٹ تدیل ہوئے ہیں اوہ فائی صاحب اس الزام کے اوپر وہ چلے گئے در سیدہ عدالت اور عدالت میں جا کے عمران ہانے کہا نہیں میں تھی اہمی سیاسی بیان دیتا سی میں نے تو کسی نے دسیہ دے میں ہی کال کرتی تو عمران خامو کر گیا سی تو ناصر خوصہ صاحب میرا خیال ہے کہ انہوں نے سوچا کہ چھڑ دے اہمی خام خواہ کی ایسے عمر ہے پڑے سیرے کھیپوانی تو انہوں نے کر دیا پہ انصاف انکار کہ بھو جی میں نہیں آنا اب تیسرا نام رہ گیا جناب نصیر خان صاحب نصیر خان صاحب جو ہے یہ سیر ان کا معاملہ بڑا زبرتست نکل آیا نصیر خان صاحب جو ہے یہ انگلینڈ کے نیشنل نکل آئے ہیں برطانیہ کے نیشنل نکل آئے ہیں ان کا جو بھی نیشنلٹی کی چیز ہے وہ آپ کے سامنے چل رہی ہے پاسپورٹ نمبر اور سارا کو جو ہے کہ پائنجرینے برطانیہ نیشنل نے اور یہاں پر معاملہ یہ بنا رہا ہے یہ پہلے وزیرے صحت رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ میں نا اور اس کے بعد ان کو وہاں سے اٹھا دیا گیا تھا پھر جناب یہ جو ہیں برطانیہ نیشنل نکل آئے ہیں تو یہ پرویز علی صاحب نے ان کو نام دیا تھا یہ بڑے قریبی ہیں چودری شجاعت کے اور پرویز صاحب جو پرویز علی صاحب ہیں ان کے بھی بڑے قریبی ہیں اور ان کے جو صحافزادیں ہیں ان کی بھی کافی زیادہ مبتا ہے نہیں پرویز علی صاحب کے جو چھوٹے صاحب زیادے ہیں نا راستخ علائی صاحب وہ میرا خیال ان کے گھر بھی آئے ہوئے ہیں میرا یہ خیال ہے میں ان کو فرم نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی قرشداری ان اس حوالے سے بھی ہے تو چیزیں جو ہیں نا اس لیے پائیں دیکھو نا تجھے گھر آپ نوٹ کریں تو جو ایمن واس خیرہ صاحب ہیں ان کو علی زفر صاحب کی وجہ سے لائے گیا کیونکہ وہ علی زفر کے سمدھی ہیں چیئے ہیں ناصر خوصہ صاحب وہ جسٹریس صاحب کے بھائی ہیں اوہ دیویتولی اندھا گیا نصیر خان صاحب رویز لائی دی سمدھی نے اوہ دیویتولی اندھا گیا اپا ہے نا ایک تجھے رشتہ داری ہیں نا بھائی ہیں جا رہی ہیں جو ڈائنیسٹک پولٹکس کے خلاف تھے وہ سر امران خان صاحب بڑی گلنہ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ سر جو اینب بقیادہ طور پہ ان کی طرف سے اپڑے خاندانوں کو نواز دینے کا سلسلہ جاری تو تین نام یہ تیسے تینوں نام ہو گئے فارق ٹیکنیکل بنیاد پر دو کنفرم فارق ہو گئے ہیں ایک ناصر خوصہ صاحب نے فیلال انکار ہی کیا کہ یار میں نہیں آنا ہو سکتا ہے کہ پائن انہوں کو منا لے جا گا کہ نہیں نہیں یار تو آجا تو وہ ایک چانس ہے وہ ٹیکنیکلی آؤٹ نہیں ہے لیگلی آؤٹ نہیں ہے مگر دو نام مکمل طور پر آؤٹ ہو گئے ہیں اور ٹیکنیکلی تینوں نام آؤٹ ہو گئے تو عمران خاندی کانی تے ہو گئی پائنٹ ٹائنٹ ہے فیش اب تین نام آنے ہیں مسلم جی نون کی طرف سے اچھا اب یہ چھے نام جو ہیں ان سے باہر نہیں جا سکتی وہ کمیٹی جو سپیکر فارم کرے گا حکومت کی بھی اور اپوزشن کی بھی اینا چھے ماہ نام آدھے وچوں کے سکتے نہ آدھے اتفاق کرنا ہے اگر وہ یہ اتفاق نہ کر سکے اگلے دو روز کے اندر تو پھر وہ کام چلا جائے گا الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس تو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے بھی ان چھےوں میں سے کسی ایک کو لگانا پائیں اوپنا نہ نہیں دے سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کہے چلو پائن ہے چھے تجھے اٹھتے کر دیو تو میں گوھر بڑھتا نہ دے رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا چھے ہاں دے جی نہ ہوئے گا تو پائیں تسی بنوں گا اچھا اپنا نام میں نے ویسے لے لیا سمجھانے کے لئے سانو پائیں اور نہ ہی مجھے ہونا چاہیی اس لئے کہ میں جنرلس ہوں مجھے کسی صورت بھی کسی ساتھ نہیں آنا چاہی دا مگر میں نے سمجھانے کے لئے بات کیا کہ کوئی ستوہ ناب پلے ہو نہیں پایا جا سکتا ایسا چھے ہاں جکاڑی ہیں چھے میں سے تین میں نے کہ فارغ ہے نہیں عمران خان کے نام ہوئے فارغ ہے اب صرف نون لکھ کے نام ہیں تین جو بھی وہ دیں گے میری ملک احمد صاحب سے بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ پائیں احسن بون صاحب کا نام کہاں سے آگیا انہوں نے کہا یار تاڑے رپورٹر نے پوچھے آ اور میں اپی ٹویٹ کی تھی کہ پائیں آہو نکیہ آسی انہیں کہا جی میں نہیں کرنا تاڑی میرے بار نہیں ہے پہلے بڑا رو لگیا دیکھیں احسن بون صاحب کا ایشو کیا احسن بون صاحب جو ہے نا انہوں نے وقلہ سیاست میں نام کم آیا اور پھر ہوا یہ کہ ان کے دل میں محبت جاگی اور وہ جناب مسلمین نون کے کافی قریب ہو گئے اور پھر ان کی اس قربت کی ویعہ سے ان کا جو وقلہ سیاست کا جو ایک پورا سین تھا وہ اس برے طرقے سے خراب ہوا کہ جناب انہوں نے ہر کینڈٹ ہر تھاندے ہر ناشروع ہو گیا لہٰذا ان پر شدید تنقید ہوتی تھی اس لیے وہ جو ہیں احسن بون صاحب وہ تھوڑا سا بیک اوٹ پہ چلے گئے ہیں اب باقی جو نام ہیں وہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوں گے ان ناموں میں سے جو تین نام وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ سر اتھر چلے جانے گے اور وہاں پر جا کر پھر اب گورنر صاحب کے پاس جائیں گے اگے پروسس ہو گئی ہے کہ عمران خان نار آتی اور صرف پیچھے نام رہ جانے ہیں ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر لیگل بنیاد کے اوپر صرف مسلمی کی نون کے اور ان میں سے کوئی وزیراللہ پنجاب ہوگا چاہے وہ کمیٹی اتفاق کر لے چاہے وہ الیکشن کمیشن اتفاق کر لے ویسے زیادہ امکان یہ کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نام آئے گا انہ در درمیان اتفاق نہیں ہو سکے گا مجھے کم از کم ایسے لگتا ہے اور جو میں نے اپنے طور پر ساری ریسرچ کی ہے اس کے مطابق ایسی ہی بات تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیر کر لوں اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا درست کہہ رہا ہوں دونوں صورتوں میں آپ بھی کمیٹر ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فر وقت اتنے ہی ملتے گئے لئے